پشتو لوک موسیقی کی ملکہ کہلائی جانے والی گلوکارہ زرسانگا نے ایک اور ایوارڈ اپنے نام کر لیا ہے زرسانگا نے بیس سال کی عمر میں پروفیشنل گلوکاری کا آغاز کیا ان کی منفرد آواز کو نہ سے مقامی بلکہ عالمی سطح پر بھی پسند کیا جاتا ہے تاہم پچاس سان سے زائد عرصہ اس فن کو دینے اور کئی ایوارڈ حاصل کرنے کے باوجود زرسانگا اب بھی انتہائی قسمہ پرسی کی حالت میں ایک خیمے میں رہائش پذیر ہیں ایوارڈ حاصل کرنے کی خوشی بلکل ایسی ہے جیسے رمضان کے بعد عید کا چاند دیکھنے کے بعد ہوتی ہے میں بہت خوش ہوں میں نے اور بے شمار ایوارڈ جیتے ہیں لیکن یہ چونکہ نئے ایوارڈ ہے اس لیے بہت زیادہ خوش ہوں زرسانگا دنیا کے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے ان دس خوش قسمت فنکاروں میں سے ایک ہیں جنہیں ان کے فن کی خدمات کے سلے میں آغا خان میوزک ایوارڈ سے نبازہ گیا ہے اس ایوارڈ کی کل انامی رقم پانچ لاکھ امریکی ڈالر ہے جو کہ کامیاب فنکاروں میں تقسیم کی جائے گی ایوارڈ کی یہ تقریب اس ماہ کے آخر میں امان میں منعقد ہوگی زرسانگا کے بیٹے مصطفیٰ امید کرتے ہیں کہ اس ایوارڈ کی بدولت ان کے خاندان کے مالی حالات میں کچھ بہتری آئے گی میری والدہ نے بے شمار ایوارڈ جیتے ہیں یہاں تمام پڑے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم خیمے میں رہنے پر مجبور ہیں ہم خود اس ایوارڈ سے باخبر نہیں ہیں لیکن لوگ اس ایوارڈ کے بارے میں کافی کچھ کہہ رہے ہیں زرسانگا کا کہنا ہے کہ ان کی گلکاری اور منفرد آواز کا سفر اب ان کے بیٹے اور نبا سے آگے لے کر جائیں گے انہیں امید ہے کہ اس ایوارڈ کی بدولت نہ صرف ان کے فن کو دوبارہ سے زندہ ہونے میں مدد ملے گی بلکہ ان کا اپنے گھر کا درینہ خواب بھی پورا ہو سکے گا میں چاہتی ہوں کہ میرا بھی اپنا ایک گھر ہو جس میں کوئی کمرہ بنا سکوں ہمارے یہ حال دیکھ لیں جس میں ہم جی رہے ہیں اچھی گاڑی اچھا لباس کیا کسی کو اچھا نہیں لگتا ہے آگا خان میوزک ایوارڈ نے ایک مرتبہ پھر زرسانگا کی کھوئی ہوئی آواز سے دنیا کو متعارف کر آیا ہے سادیا قاسم شاہ کے ساتھ آئیشہ خالد وائس اف امریکہ